سبسکرائب کیجئے دارالحکمت اردو کو اور تباہیں گنٹی کے نشان کو تاکہ یہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے زیابتس یعنی کہ شوگر اور شوگر کے مریضوں کے ناشتے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور شوگر کے مریض اپنی غذا کیسی رکھیں اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ زیابتس یعنی کہ شوگر کے مریض ناشتے میں کیا کھائیں دوستو زیابتس کے مریضوں کے لیے ناشتے کو دن بھر کی بہترین غذا تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اس حوالے سے محققین کی رائے ہے کہ ناشتہ چھوڑنا صحت مند افراد میں بھی زیابتس ٹائٹ ٹو کے خطرات دگنے کر دیتا ہے زیابتس ایک ایسا مرض ہے جس میں مبتلا مریض انگن نعمتوں سے مختلف قسم کی غذای لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے اس کے برعکس وہ ایک مخصوص قسم کی ڈائیٹ پلان پر عمل کرنے کا پابند ہو جاتا ہے چنانچہ غذای ماہرین زیابتس یعنی کے شوگر کے مریضوں کے لیے ناشتے میں کچھ ایسی بہترین غذایں تجویز کرتے ہیں جو گلوکوز کنٹرول کرنے میں معامل اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ زیابتس کے مریضوں کو ناشتے کے لیے غذاوں کا انتخاب کرتے وقت چند خاص نکائیات کو ذہن میں رکھنے پر زور دیتے ہیں مقصوص ہدایات اور مطالعات سے ثابت ہے کہ زیادہ مقدار میں چکنائی اور مناسب مقدار میں پروٹین پر مشتمل ناشتہ تیزی سے وزن گھٹانے بلڈ شوگر اور اے آئی سی کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کی ممتنہ وجہ کچھ یوں ہے کہ اس قسم کا ناشتہ کاربو ہائیڈریٹ کی کم مقدار پر مشتمل ہوتا ہے جو گلوپوز کا رد عمل کم کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پورے دن جسم میں بلڈ شوگر کی سطح متوازن رہے گی صبح کے وقت زیابتس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کا بلڈ شوگر لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کا لبل بارات بھر شوگر کی مقدار کو توڑ چکا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں صبح کے وقت میں خلیات مناسب مقدار میں انسولین بنانے سے کاثر ہوتے ہیں تاہم ناشتے کے بعد مریضوں کا بلڈ شوگر لیول بار سکتا ہے جو دوپہر کے کھانے کے بعد دگنا بھی ہو سکتا ہے مختلف غزاؤں کے استعمال کے نتیجے میں بلڈ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے جس سے کاربو ہائیڈریٹ کی طلب بڑھنے لگتی ہے کیونکہ شکر خلیات میں جانے کی بجائے خون میں شامل رہتی ہے اور اس دوران خلیات جسم کو اشارہ دیتے ہیں کہ انہیں جسم کو توانا بنانے کے لیے مزید کاربو ہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے طبی مہرین کے مطابق زیابیتس کے مریضوں کو غزاؤں میں موجود کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار کا علم ہونا ضروری ہے آپ نے کس غزا میں نشاستے کی کتنی مقدار شامل کرنی ہے اس حوالے سے آپ کا اپنے معالی سے رابطہ کرنا اور ہدایات لینا ضروری ہے اب ذکر کرتے ہیں ان خاص غزاؤں کا جو زیابیتس یعنی شگر کے مریض ناشتے میں بہ آسانی استعمال کار سکتے ہیں انڈا ناشتے میں سخت ابلہ و انڈا زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہترین رہتا ہے زیابیتس کے مریضوں کو دل کی بیماریوں کا خطرہ عام افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے تاہم تحقیقاتی مطالعات سے ثابت ہے کہ ہفتے میں چھے یا اس سے کم انڈوں کا استعمال کولیسٹرول کی سطح میں کسی خاص فرق کا باعث نہیں بنتا دوسری جانب انڈوں کو اگر اچھی طرح سے پکایا جائے تو یہ ایک صحت مت دن کے آغاز کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں آم لیٹ جو زیابیتس کے مریضوں کے لیے آم لیٹ پین ناشتے کی ایک بہترین غزا ہے ایک بڑے انڈے میں 6 گرام پروٹین موجود ہوتا ہے تاہم اس بات کا خیار رکھیں کہ آم لیٹ کی تیاری میں پنیر کے بجائے ایوہ کارڈو اور سبزیوں کا استعمال کیا جائے دلیا ناشتے میں بغیر شکر یا پھیکا دلیا زیابیتس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین غزا ہے جو نہ صرف جلد اور آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بلکہ میدے میں غزا میں موجود گلکوز کو جذب کرنے کی رفتار سست کر کے شگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے مختلف مطالعات سے ثابت ہے کہ کچھ افراد میں دلیا انسولین کے خلاف مضامت کرنے میں مدد دیتا ہے گریدار میوے یا بیج ایک چائے کا چمچ بغیر بلائی والے دہی اور بیریز کو دلیا میں شامل کر کے ناشتے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یہ غزائیں جسم میں فائبر اور پروٹین کی سطح میں اضافہ کرتی ہیں بغیر بلائی والے پھیکے دلیا اور بغیر بلائی والے دہی کا استعمال زیابیتس کے مریضوں کے لیے ناشتے میں بہترین ثابت ہوتا ہے جسے پھلوں کے ساتھ ناشتے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے خوشک دہی عام دہی کے مقابلے میں زیادہ پروٹین اور کم کاربو ہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتا ہے جو جسمانی صحت اور وزن کو کم کرنے کے لیے بھی بہترین چیز ہے کاتیج چیز کاتیج چیز زیابیتس کے مریضوں کے لیے ایک اور بہترین انتخاب ہے دہی کی طرح اسے بھی زیادہ متوازن غذا بنانے کے لیے اس کے ساتھ گریدار میووں اور پھلوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے بادام اور پھل زیابیتس کے مریض ناشتے میں ایسے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن میں گلیسیمک انڈیکس کی سطح کام پائی جاتی ہے جیسے کہ بیریز آڈو سیب اور نارنگی ایسے پھل ہیں واضح رہے کہ گلیسیمک انڈیکس کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار ظاہر کرنے والی رینکنگ ہے اور کاربو ہائیڈریٹس نشاستہ ایسا جزو ہے جو بلڈ شوگر لیول اوپر نیچے ہونے پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے دوسری جانب زیابیتس کے مریض ناشتے میں مٹھی بھر بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گریدار میوے میں موجود فائبر کے ذریعے آپ کا پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے تحقیق کاروں کے مطابق روزانہ چھے بادام شوگر کی سطح کام کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں زیابیتس کے مریض ناشتے میں یہ غزائیں کھانے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کار لیں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آرازے آگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے ہیں شکریہ موسیقی